وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے سیاسی عمود نائم الحق آج کل منسٹر این کلیف اسلام آباد میں رہائش وزیر پرائیوٹ سیکٹری عدیل مرزا نے استقبال کیا وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھیں تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والے پانچ ابتدائی عراقین میں سے ہیں جب آپ نے بنیاد رکھی اس وقت کی پارٹی اور آج کی اقتدار کی پارٹی میں کیا کوئی فرق ہے وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پارٹی جو اب تحریک انصاف ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے تو آج کی پارٹی اور سن چینوی کی پارٹی میں بہت فرق ہے آج کی پارٹی یقینی طور پر زیادہ کشش رکھتی ہے اس لحاظ سے اس وقت جو پارٹی تھی وہ چیلنجر جو تھے وہ بہت بڑے تھے سیاسی میدان میں آج جو ہمیں چیلنجر کا سامنا ہے وہ ملک میں حکومت چلانے کے حوالے سے ہے ماسٹرز انگریزی عدبیات میں کیا مگر چلے گئے بے جان آداد و شمار کے شعبے بینکاری میں اور پھر آئے انسانوں کی منجمنٹ یعنی سیاست میں شخصیت میں اس قدر تضادات کیوں میرا تجربہ تو یہی ہے کہ میں امریکہ میں آٹھ سال رہا اور یونائٹڈ نیشنز میں نیشنل بینک نے برانچ کھولی تھی جہاں پہ میں تین سال رہا اپا متحدہ کی بلڈنگ کے سامنے میں وہاں پہ دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی دنیا بھر کے صفیر آتے تھے تو بینکنگ تو سیکھی بینکنگ میں تو عمل کیا کورسز بھی کیے وغیرہ وغیرہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سب سے موثر جو ایک سبق حاصل کیا میں نے وہ لوگوں سے رابطے کا لوگوں کو سمجھنے کا لوگوں کی نفسیات سمجھنے کا وقالت بھی کی کہاں بینکاری اور کہاں سیاست اصل میں میری فیملی میں میرے مرہوم بینوئی تھے سپیکر تھے مغربی پاکستان اسمبلی کے ہی لاہور میں سن اکثر باسٹ میں کیا نام مومین الحق صدیقی اور میرے مرہوم سسر جو تھے وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے کراچی سے ایوب خان کمڑو خالد جمیل جو کراچی کی مسلم لیگ ایوب خان کی جو مسلم لیگ تھی اس کے سلدر بھی تھے میرے بھائی رحیم الحق مرہوم جو ابھی انتقال ہوا ہے ان کا چھے مہین پانچ مہینے پہلے انہوں نے تحریک استقلال جوئن کر لی تھی شروع ہی میں جسس پارٹی جب تھی سن اٹھ سٹھ انتر کی بات ہے تو وہ بھی تھے حالانکہ میں ازمانے میں باہر تھا باہر رہتے ہوئے میری پاکستانی سیاست میں دلچسپی بڑھتے رہی اور سن چوراسی میں میں نے لندن میں جب ائر ماشر حضر خان صاحب سے تقریباً اٹھاسی تک جب میں نے قومی اسمبلیہ کا کراچی آ کے الیکشن لڑا خرشید قصوری سیکٹری جنرل تھے اس پارٹی کے اور آپ جانتے ہیں زمانے میں پارٹی میں ایک وقت پہ پاکستان کے تقریباً سارے ہی لیڈرز انہوں نے تحریک استقلال جوئن کر لی تھے سیاست کے جراسیم تو پرانے ہیں غریبوں کی محرومیاں دور کرنا چاہتے تھے پی ٹی آئی دائیں بازو کی جماعت ہے یا بائیں بازو کی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی دولت کی منصفانہ تقریب ہونی چاہیے اور پاکستان کے عوام کا ان پر حق ہے تو تحریک ارساہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا یہ نظام جو اس وقت موجودہ اقتصادی سیاسی اور سماج نظام ہے اس میں اس نظام کے پیدا کردہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا نظام جس کی طرح ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں اور کیونکہ یہ موجودہ نظام ہی میں سے ہم تبدیلی لے کر آئیں گے قوم اسمبلی میں نئی قانون سازی ہوگی وغیرہ وغیرہ یہ ہے ہماری سوچ بنیادی طور تو بائیں بازو اور دائیں بازو کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آزادی ہونی چاہیے ادھار خیال کی مکمل آزادی کے ہم حق میں ہیں ہم چاہتے ہیں میڈیا مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے اور اس پر جو بھی بندشے ہوں وہ میڈیا خود لگائے سوچ سمجھ کے کہ اس قوم کے لیے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے لباس ہو یا سوچ کا انداز بائیس سال کی طویل رفاقت کی وجہ سے آپ کو عمران خان کا سایہ سمجھا جاتا ہے مگر آپ نے کوئی الگ سے ذمہ داری لینے کی بجائے خود کو عمران خان کا مشیر بنوا لیا ایسا کیوں کوئی الگ سے ذمہ داری کیوں نہیں لی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور اس وقت میرا تقریباً سارا وقت ہی ان کے ساتھ کٹتا ہے عزیر آزم کے دفتر میں میری جو ذمہ داری ہے وہ بنیادی طور پر تو سیاسی حوالے سے ہے مگر تمام پارٹی کے معاملات قومی اسیمبلی سینٹ صوبائی حکومتیں جو دوسری حکومتیں ہیں جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات اور پھر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے اس حوالے سے جو ذمہ داری میری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اہم ہے پچھلے مہینوں ایک جان لیوہ بیماری سے گزرے بلڈ کینسر تھا اب ماشاءاللہ تندرست و توانا نظر آتے ہیں اس ہولناک تجربے سے کیا سیکھا اصل میں میری مرہوم اہلیہ جو تھی جن کا انتقال دس سال پہلے ہوا تھا ان کا بھی کینسر سے انتقال ہوا تھا مگر جب مجھے پاتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تو مجھے کوئی پریشانی ہوئی نہیں نافکر ہوئی اب کیونکہ میں نے سوچا کہ اب میرے دونوں بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ اب کوئی ذمہ داری نہیں رہی اگر اللہ تعالیٰ نے بلایا تو میں اس کے لئے تیار تھا اور ہوں کسی وقت بھی کمزوری بہت ہو گئی تھی اٹھنا مشکل ہوتا تھا تو چند مہینے بڑے تف گزرے مگر اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اب صحتیاب ہوں تیرس پر بیٹھ کر صبح کا ناشتہ کیا وہ پرہیزی ناشتہ پسند کرتے ہیں ٹانک سے آئے پی ٹی آئی کے کارکن نصیر خان نے کپتان چپل توفے کے طور پر پیش کی گھر میں کتہ بھی پال رکھا ہے زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ کونسا تھا اور سب سے غمزدہ لمحہ کونسا خوشگوار ترین لمحہ وہی تھا جب میری مرہوم اہلیہ نے مجھ سے شادی کرنے کا اقرار کیا لب میری تھی جی تو میرے ساتھ یونیورسٹی میں میری کلاس سالو تھی اور جب وہ جدا ہوئیں تو وہ زندگی کا بیگم صاحبہ کی کونسی بات سب سے زیادہ یاد آتی ہے پینتیس سال ہم لوگ رہے شادی میں منسلک جب اللہ تعالی نے ان کو واپس بلا لیا تو ساری زندگی امریکہ میں رہے انگلستان میں رہے بچے بڑے ہوئے ان کی شادیاں ہوئیں دونوں کی ان کے زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ایک بڑی اچھی زندگی ان کے ساتھ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک طرف بھائی رحیم الحق کا جنازہ تھا اور دوسری طرف امران خان کی حلف وفاداری اور آپ کو حلف وفاداری کے لیے رکنا پڑا تو وہ بوجل دن تھا یا بڑا آپ نے آسانی سے گزارتی میرے بڑے بھائی ملوم ڈاکٹر رحیم اللہ کا انتقال خان صاحب کے حلف اٹھانے سے ایک دن پہلے ہوا اور میں کراچی صبح کی فلائٹ سے گیا ان کے جنازے میں شرکت کر کے شام کو واپس آ گیا تو یقینی طور پر ایک یہ ایک کٹھن لمحہ تھا میرے لیے بہرحال منیج کر لیا اس کو دوسرے دن جب خان صاحب نے حلف اٹھایا تو میں صبح ان کے گھر گیا ان کو لینے کے لیے اور ان کے ساتھ پھر خاصرہ صدارت ٹریزرنٹ ہاؤس تک ان کے ساتھ ہی آیا اس دن آپ کو سیکیورٹی نے روک کیوں لیا تھا نہیں بنیگلہ کی سیکیورٹی میں نے کئی کئی سال سے سمحلی ہوئی تھی وہ ظہر ہے وہاں کی نگران کی حصے سے اس دن یہ ہوا تھا کہ پہلا دن تھا وزیراعظم کا اور نئے سیکیورٹی کے کچھ لوگ آئے تھے اور وہ ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ ساڑھے نو بجے بیگم صاحبہ نے نکلنا تھا گھر سے اور نو چالیس پر دوسری گاڑی میں خان صاحب نے نکلنا تھا اور میں ان کے ساتھ ان کے ساتھ میں نے نکلنا مگر وہ چونکہ سڑک اتنی چوڑی نہیں ہے تو سیکیورٹی نے جب بیگم صاحبہ کی گاڑی نکلی تو سارے ٹریفک کو روک دیا تھا اور لیپ سپاہی مجھے جانتے نہیں تھے اس نے مجھے بھی روکا دو تین منٹ کی بات تھی مگر وہ میڈیا میں بہت بڑے خبر بن گئی وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچے بطور مشیر ان کا اپنا دفتر وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہی ہے اپنے دفتر پہنچے آفس میں مردان سے آئیں ایمین شاہین اور سی ایس آر کے علی انتظار میں تھے علی نے گفت پیش کیا دو دھائیاں ان تک سیاسی جد و جہد کی سیاسی مشیر بنے تنخاہ اور مراد کیا کیا ہے ہمارے لیول پر جتنے بھی وزراء ہیں ان کی ایک تنخاہ فکش ہے تقریباً دو لاکھ تیسزار روپے مہینہ اس کے علاوہ ان کو ایک گھر ملتا ہے یہ کابینہ کے عراقین کی بات کر رہا ہوں اور ایک گاڑی ملتی ہے اور پیٹرول کا الاؤنس ملتا ہے یہ اصل میں جو ہماری تنخاہ اور مراد کا جو نظام ہے اس میں کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے کام ہے نہیں ہمارے لیے میرے لیے تو بہت ہے اور رون کے لیے بھی ہوگا مگر وزیراعظم کی جو تنخاہ ہے جو ان کو کیش ملتا ہے وہ ہمارے سے کام ہے اور جو ایک سپریم کورٹ کے ایک حکم کے مطابق صدر کی جو تنخاہ ہے وہ چیف جسس سے ایک روپے زیادہ ہونی چاہیے تو اس میں ابھی ان کی تنخاہ کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اب صدر کی تنخاہ آٹھ لاکھ روپے مہینہ ہے وزیراعظم کی تنخاہ یعنی مراد کے علاوہ ایک لاکھ نوے ہزار روپے یہ انہوں نے مجھے بتایا یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام میں مراد کا جو نظام ہے اس میں ہم آنگی جو ہے وہ اور زیادہ لانے کی ضرورت ہے بلا شبا آپ وزیراعظم کے مشیرِ قبیر برائے سیاسی امور ہیں وہ آپ کے مشروعوں پر عمل کرتے ہیں یا پھر مرضی کرتے ہیں دیکھیں خان صاحب سے میری دوستی سینتیس سالہ پرانی ہے سن بیاسی میں میری لندن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں ایک بینک میں کام کر رہا تھا اس وقت میں سمجھ لیں ان کا مالی مشیر تھا ان کا میرے پاس اکاؤنٹ تھا وہ کھلاری تھے ان کی جو بھی جو بھی احمدنی ہوتی تھی تو وہ میرے پاس یعنی میرے بینک میں جمع کر آیا کرتے تھے تو بات وہاں سے شروعوں پر ظاہر ہے دوستانہ تعلقات میں اور زیادہ قربت آئی میں ضرور ان کو اپنے مشروعیں بھی دیتا رہتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں کہ ہماری کابینہ بھی ہے اور بھی سینئر رفقہ ہیں جو ان کو اپنے خیالات سے نوازتے ہیں فیصلہ خان صاحب خود کرتے ہیں مخالف تو یہ کہتے ہیں خان صاحب سے یہ کیونکہ ایک پرانی دوستی ہے تو کیا ہر بات کان میں بتا دیتے ہیں ہر بات جو میں محسوس کرتا ہوں جب بھی کہ مجھے وہ بات خان صاحب کو بتانی چاہیے وہ میں ضرور بتا دیتا ہوں وزیر آزم عمران خان کے قریب ترین کون لوگ ہیں اور یہ پانچ پیارے کیوں پیارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تعلقات جہاں تمام وزراء سے برابر ہی کہیں کچھ وزارتیں ایسی ہیں جیسے وزارت خدانہ ہے وزارت خارجہ ہے وجلی اور پانی کے حوالے سے اس میں جو ہمارے وزراء ہیں ان کی مشاورت بڑی اہم ہوتی ہے اور وہ کام بھی کرتے ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی اسد عمر اور عمر عیوب وزراء میں سے سب سے زیادہ انہیں ملتے ہیں یا ان سے مشاورت ہیں نہیں اور بھی ملتے ہیں وزراء یعنی دفاع کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب بھی ملتے ہیں آفریدی بھی ملتے ہیں مراد سعید اور ڈاکٹر عشرت حسین جو حکومتی جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کو اثر نو اس کی ترتیب دے رہے ہیں ملاقاتیں سب سے ہوتی ہیں آپ خان صاحب کے بہت پرانے دوست ہیں شادی کے بعد ان میں کیا تبدیلی آئی ہے میرا خیال ہے ان کا طرز زندگی میں تو وہی ہے جو پچھلے کئی سال سے چلا آ رہا ہے نمائع تبدیلی اس لحاظ سے آئی ہے کہ وہ اب ملک کے وزیر آزم ہیں اب وزیر آزم کی حیثے سے پورے ملک کی باگڈور ان کے ہاتھ میں ہے تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ان کے روز مرہ کا جو ترز زندگی ہے اس میں بہت فرق آ گیا ہے اب وہ چودہ چودہ گھنٹے روزانہ ملکی امور پر توجہ دیتے ہیں وزیر آزم سب سے زیادہ کس شعبے کو ترجیح دیتے ہیں معیشت اور کرپشن اور لون آرڈر یہ تین وہ اہم چیزیں ہیں معیشت کی بحالی کیونکہ ہمیں ورثے میں جو معیشت ملی بلکل تباہ ہو چکی تھی آپ خود بھی بینکر ہیں معاشی ماہر رہے ہیں کیا آپ بھی معیشت پر مشورے دیتے ہیں جہاں تک ضرورت ہوتی ہے میں ضرور دیتا ہوں کئی دوست کہتے ہیں آپ گورنر سندھ کے طور پر بہت اچھے لگتے ہیں کیا آپ کا بھی ایسا ہی خیال ہے دیکھیں میں تو جی سیاست میں کراچی چھوڑے گوے مجھے چھ سال ہو چکے ہیں مجھے اسلام بات بہت پسند ہے اور میں نے تو خان صاحب سے کہہ دیا صاحب خان صاحب مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں پہ کام کرنے کے تیار ہوں وہ میرے لیڈر بھی ہیں دوست بھی ہیں اور جو اس وقت انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس حوالے سے میں مطمئن بھی ہوں اور خوش بھی ہوں خان صاحب کی وہ کونسی خوبی ہے جس نے آپ کو ان کا عصیر بنا دیا اور کونسی خامی ہے جس پر کبھی کبھار آپ انہیں سمجھاتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو ان کی سب سے بڑی خوبی ہے وہی ان کی آپ خرابی تو نہیں کہوں گا وہ ہے ان کی نرم دلی خان صاحب ایک بڑا دل ہے ان کا بہت بڑا دل ہے وہ اور میں نے خود کا اظہار دیکھا ہے سیاسی مخالفوں کے لیے تو نظر نہیں آیا نہیں نہیں سیاسی مخالف اب ہماری پارٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دس دس سال خان صاحب کی شدت سے مخالفت کی ہے خان صاحب نے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلطی پہ تھے یا وہ تحریک انصاف جوئن کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ پارٹی میں آئے تو خان صاحب نے ان کو خوش آمدید کہا حالانکہ ہماری پارٹی میں بہت لوگ اس بار سے خوش نہیں تھے مگر یہ ان کی ان کی سوچ کی وسط اور ان کی رحم دلی سمجھ لیں ان کی نرم دلی سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے جو مخالفین تھے ان کو ماف کر دیا عمران اتنے ہی نرم دل ہیں تو کیا ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی مسالیت کا راستہ نکل آئے میں آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں کہ ابھی ایک مہینہ پہلے خان صاحب نے سپیکر کو کہا میرے موجودگی میں آپ فوری طور پر ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں جو ایک ذابطہ اخلاق تیار کرے گی اور اس میں آپوزیشن کے لوگوں ہمارے لوگ دوسری بات انہوں نے کہا یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ حالانکہ پارٹی کے اندر مخالفہ بھی تھی کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنا دیا جائے لوگ تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن بنانے کے لیے دباؤ کہیں اور سے آیا بلکل نہیں یہ بلکل غلط ہے خان صاحب نے میرے سامنے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی شاہ محمود قراشی تھے پروید خٹک تھے خان صاحب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں قانون سازی کو آگے بڑھانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپوزیشن کا تعاون چاہیے تو اٹیس کمیٹیز میں سے اٹھارہ ہم نے آپوزیشن کو دی ہیں بیس ہمارے پاس ہیں تو خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کمیٹیز کی تشکیل میں کیونکہ آپوزیشن کی مخالفت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو اس لیے ہم بنا دیتے ہیں شہباز شریف کو تاکہ جو ملکی معاملات ہیں ان کے آگے بڑھنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ حائل ہو تو میں سمتا ہوں کہ اس حوالے سے ان بہت فراخدلی کا مظاہر کیا اور جس دن وہ وزیراعظم منتخب ہوئے قومی اسیمبلی میں خان صاحب ایک بہت ہی زبردست تقریر کرنے والے تھے جس میں ایک دوستانہ ہاتھ دوستانہ ماحول کا آغاز آپوزیشن سے آپ کو یاد ہوگا وہ دن خان صاحب نے تمام آپوزیشن ریڈر سے ہاتھ میں لائے جا کر خان صاحب اس سے پہلے کہ وہ تقریر شروع کرتے جو وزیراعظم کی حیثیت سے ان کی پہلی تقریر ہوتی قومی اسیمبلی میں اپوزیشن نے نعرے لگائے گھیراو کیا اور اس حد تک بتمیزی کی کہ وہ خان صاحب وہ تقریر نہیں کر پائے اور خان صاحب کو پھر مجبوراً ان کے جواب میں ایک سخت تقریر کرنی پڑی تو میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کی بہتری کے حوالے سے جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کا دل صاف ہے وہ چاہتے ہیں کہ قوم کا وقت ضائع نہ ہو قومی اسیمبلی میں فضول باتیں نہیں ہونی چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے ملک کی ترقی اور ملک کے مسائل پر تفصیلی بحث اور مباہثہ وہ ہونا چاہیے وزیر پٹرولیم غلام سربر خان ملنے آگئے ان کے ساتھ خصوصی میٹنگ کی وزیراعظم عمران خان سے ان کی دن میں کئی بار ملاقات ہوتی ہے اور وہ کئی ملاقاتوں میں ان کے ساتھ پیٹھتے ہیں آپ تو حصے لطیف بھی رکھتے ہیں دس سال بیوی کا بغیر اکیلے رہنا اور ہر طرف حسن ہی حسن ہو مشکل تو ہوگا میری زندگی مکمل طور پر پچھلے دس سال میں عمران خان کے ساتھ اور سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہے تو کیا پھر آپ نے سیاست سے شادی کر لیا ہے پچھلے دس سال میں تو میں نے اور کچھ کیا ہی نہیں اس کے علاوہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیاست ہی میری شریک ہے حصے لطافت رکھتے ہیں خوبصورت پھول کلیاں تتلیاں اور خوبصورت خواتین اچھی تو لگتے ہوں گی بہت میں سمجھتا ہوں کہ میری طبیعت جو ہے وہ رومانوی ہے رومانوی ہے عدب سے لگاؤ ہے اور خوبصورت جو علاقے ہیں اور اسلامباد کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار بنی بہت خوبصورتی سے نوازہ ہے انسانی حسن میں کیا پسند ہے لمبی ناک اور کماندار آنکھ عبرو یا پتلے ہونٹ دیکھیں ایک اردو کا محاورہ ہے کہ شکل جو ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے اور چہری کی کشش جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہوتا ہے دیکھنے والے پر آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ شاید نوجوانی میں جب زندگی کا تجربہ اتنا نہیں ہوتا اس وقت ایک شخص اس قسم کے حسن کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا سب سے زیادہ حسین عورت یا مرد کہاں دیکھا؟ میں زندگی میں جو میری اہلیہ تھی مرہومہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی حسین عقل مند باکردار خاتون تھی اور اس جیسی خاتون میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ملک میں آپ کی بڑی مشہوری رہی کسی نہ کسی خاتون نے تو آ کر شاندی کی پیش کچھ کی ہو گئی؟ یہ وقتن فوقتن کچھ اشارے ملے ہیں مختلف لوگوں سے میرے اپنی فیملی سے مگر اسے میں نے کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ میرا کبھی بھی سوچ اس جانب راغب نہیں ہوئی ایک اور شادی کے حوالے سے الزام تو آئیشہ گلالی نے بھی آپ پر لگا دیا تھا آئیشہ گلالی کے ساتھ ایک اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی مگر انہوں نے تسلیم کیا آسمہ شرادی کے پروگرام میں کہ ایک موضوع کی حصے سے اس پر گفتگو ہوئی تھی کوئی پیغام یا کوئی اظہار اس حوالے سے کبھی نہیں کیا گیا تھا آپ کی گائی ہوئی ایک انقلابی نظم وہ وائرل ہو گئی تھی وہ تو تھوڑی سے سنا دیں تمام ہو چلی شب علم سہر قریب ہے یہ اقربانوازیاں یہ فرض ناشہ ناسیاں جگہ جگہ کھلی ہوئی یہ رشوتوں کی منڈیاں ظہور انقلاب کی یہی تو ہیں نشانیاں تمام ہو چلی شب علم سہر قریب ہے جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے ایسے لگتا ہے کہ حکومت آگے چلی گئی اور پارٹی پیچھے رہ گئی دیکھیں ہمارے سارے جو سینئر جو لیڈر سے سب وزیر بن چکے ہیں تقریباً سب اب میں عرصدار صاحب اور ہماری سینئر قیادت جو ہے ہم مل کر پارٹی کی اثر نو تشکیل کر رہے ہیں پارٹی کے عمور چلانے کے لیے ہم وزراء کو کوئی عودہ نہیں دیں گے کیونکہ پھر پارٹی کے عمور چلانے کے لیے وہ لوگ ہوں جو مکمل طور پر اپنا وقت پارٹی کو دے سکیں آپ حکومت اور پارٹی کو علاق کر رہے ہیں تقریباً حکومت اور پارٹی کو اس لحاظ سے علاق کر رہے ہیں کہ پارٹی اونوں میں وہ لوگ آئیں جو جس طرح نئی ملک صاحب نے کہا جو وقت دے سکیں پارٹی کو اور اس تنظیم کو آگے لے کے جا سکیں سیکرٹی اطلاعات پی ٹی آئی عمر چیمہ اور پارٹی کی سینئر رہنما یاسپین آپا بھی ملنے آگئیں اتر سالہ سیاست کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اگر حکومت اور پارٹی الگ ہوں تو پارٹی احتیار پلکل بے اختیار ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم صاحب خود ہیں عمران خان تو اس لحاظ سے یہ سوچ صحیح نہیں ہوگی کہ پارٹی اور حکومت الہدہ ہیں دوسری بات یہ کہ ہمارے جتنے بھی وزراء ہیں یا قومی اسمبلی کے عراقین ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں سیاست کر رہے ہیں اور پھر پارٹی کو ہم نے تیار کرنا ہے بلدیارتی انتخابات کے لیے اور آگے پھر عام انتخابات کے لیے ترکی کا موڈل ہمارے سامنے ہم نے یہ سارے موڈل سٹڈی کی ہیں ترکی میں کیا ہے ترکی میں پارٹی جو ہے وہ فعال ہے اور حکومت سے الگ ریپورٹ کرتی ہے یعنی حکومتی عودے اور پارٹی عودے الگ الگ ہیں تو ہمیں ایک فیڈ بیک لوپ چاہیے جو ہمیں یہ بتائے کہ جو حکومتی پالسیز ہیں جو بنائی جا رہی ہیں پارٹی کے مشابرت سے ان کا گراؤنڈ کے اوپر زمینی حقائق سے کتنا تعلق ہے اور وہ کتنی فعال ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے میں اور یہ پارٹی سے واپس آنی چاہیے کیونکہ بیروکرسی تو سب اچھا کی ریپورٹ دیتی ہے ہر جگہ رات کے وقت بارش شروع ہو گئی سینئر کمپیر ڈاکٹر شاہد مسعود کی عادت کرنے پیمز ہسپتال پہنچے ڈاکٹر شاہد مسعود سے ان کے کمرے میں ملاقات کی رات کو منسٹر اینکلیب میں پارلیمانی سیکٹری تاشفین شاہد نے ان کے اعزاز میں اشائیہ دیا سینئر ایڈوکیٹ شاہد گوندل وزیراعلا پنجاب کے مشہیر اکرم چودری اور یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کے چیئرمن زلکر نین بھی موجود تھے ڈینر میں خاص طور پر آلو گوشت مٹن پلاو اور مچھلی سے توازو کی گئی ملک میں معاشی بہران کے حل کا راستہ کیا عصد عمری سے نکلے گا یا آپ کے پاس کچھ اور بھی آپشنز ہیں عصد مسئلہ نہیں ہے عصد عمر پاکستان یعنی ہمارے ایک وزیر خزانہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات سے وہ نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ قابل ستائش ہے مگر عصد عمر کو بلیم کرنا یہ جو بہران ہے اس کی جڑ پچھلے دس سالوں میں رکھی گئی یعنی سمجھ لیں اس کی بنیاد اب ہمیں آئے ہوئے پانچ مہنے ہوئے ہیں اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو میں سمجھتا ہوں اس نظام میں اس نظام کے پیدا کردہ مسائل کا حل موجود نہیں ہے جتنی زیادہ ہم تبدیلیاں لے کر آئیں گے اس نظام میں اتنا زیادہ ہماری مشکلیں آسان ہوں گی تو کیا آپ کے خیال میں نظام میں تبدیلی کا مطلب صدارتی نظام ہے نہیں وہ پھر آپ چلے گئے ایک سیاسی نظام کی طرح صدارتی اور پرلیمانی نظام کے اپنے اپنے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اپنی ان کی افاظیت ہے اپنی جگہ پر میں صرف اتنا یہ کہوں گا کہ جہاں بھی نظام میں خراب ہے اب جیسے ہم پاکستان کا آئین ہے آئین کے سب سے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن سنت اور اسلامی روایت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا یہ پہلی لائن ہے ہمارے آئین اندر جائیں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو مثلا مصدر اسلام کی روح کے خلاف ہیں مثلا صدر اور چاروں گورنر کسی بھی قانونی کا روائی یا عدالتی کا روائی سے مستثلہ ہیں آپ کے خیال میں یہ غلط ہے آپ کا سمجھتے ہیں کہ ایک اسلامی نظام میں اسلامی ریاست کا سربراہ قانون سے بالتر ہو سکتا ہے کہ خلفہ راشدین میں یا مدینہ کی ریاست میں یہ تصور تھا نہیں تھا بالکل نہیں تھا دیکھیں اگر یہ اصول اپنا لے تو پھر وزیراعظم کو ہیلیکاپٹر کیس میں نیب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا وہ تو کیس ہے ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں نہیں اگر کوئی کیس ایسا آئے کیس ہے وزیراعظم جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے وزیراعظم کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ بھی وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کریں گے آپ واقعی ایک جنٹل مین ہیں لیکن کبھی کبھی غصے میں آ کر تھپڑ بھی مار دیتے ہیں کیا طبیعت پر کنٹرول نہیں رہتا دوہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون کے یہ تھے اپنے ایک لیڈر تھے انہوں نے میرے کانا تین دفعہ انہوں نے کہا تم چور ہو تم چور ہو تم چور ہو چیخہ میرے کانا تو میرا ہاتھ رٹھ گیا ان کے اوپر بعد میں افسوس ہو نہیں مجھے افسوس نہیں ہوا افسوس اس حوالے سے نہیں ہوا وہ ایک ہے نا مقولہ کے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے مگر اگر آپ زمان سے تشدد کر سکتے ہیں برا بھلا کہہ کے گالی دے کر ٹھیک ہے بد زمانی کر کے وہ بھی تشدد ہوتا ہے تو اگر ایک حال پڑ گیا تو وہ جسمانی تشدد ہے وہ زمانی تشدد ہے پھر آپ مقابلہ کر لیں کہ اس میں کتنی شدت ہے کون کتنا للب اضنی ہے آپ سر تا پاؤں سیاستدان ہیں سیاستدان ہیں سیاستدان ہیں لیکن جب شہباز شریف کے خلاف سخت ٹویٹ کیا تو کیا یہ سیاسی چال تھی یا غصہ لیکن میں سیاستدان وہ روایتی سیاست نہ مجھے آتی ہے نہ میں روایتی سیاستدان ہوں میں قومی اسمبلی میں موجود تھا وزیر اعظم بہت عرصے کے بعد موجود تھے اس سیشن میں ہوا یہ کہ انہوں نے کھڑے ہوتے ہی وزیر اعظم پر فقر کسنے شروع کر دیئے انہوں نے کہا جیے سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور چیف منسٹر جو ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر بات سوم نہیں جا سکتا پیچھے اچھا شہباز شریف کی تقریر آپ دیکھ لیں ہماری جانب سے کسی قسم کا احتجاج یا کوئی فقر نہیں کسے گئے نہ شور مچائے گیا میں نے اس کے بعد اجلاس قسم ہونے کے بعد مجھے پڑا سخت غصہ آ رہا تھا کہ شہباز شریف نے اتنی بدتمیزی سے وزیر اعظم کی موجودگی میں ان کو ان کے خلاف گفتگو کی اور میں اس کے بعد میں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی اور میں سیدھا سپیکر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ پروڈکشن آرڈر کی کچھ شرائط ہوتی ہیں آپ نے ان کو بلایا ہے آپ اس کے منصوب کیجئے یا ان سے وعدہ لیجئے کہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے آپ کو جیل میں ہیں آپ پر مقدمہ چل رہا ہے اور حکومت نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ قانون سادی کی حوالے سے قومی اسمبلی کی کاروائی کی حوالے سے اپنا رول ادا کر سکیں اگر آپ صرف وزیر اعظم کو گالیاں نکالنے کے لیے آئے ہیں یا ان کے خلاف نعرے لگانے کے لیے آئے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی حوصلہ فضائی بھی کر رہے ہیں تو میں سمعتا ہوں کہ یہ آرڈر کینسل ہو جانا چاہیے یہ میں نے ٹویٹ کیا دھمکی کوئی نہیں سی میں نے کہا آپ فیصلہ کر لیں جیل میں تو وہ رہ رہے ہیں حالانکہ ایک وزیر کے مکان میں جو منسٹرز کالونی ہے وہاں پہ جیل میں رہ رہے ہیں مگر وہ فیصلہ کر لیں میں نے بالکل صاف بات کی کٹھن سیاسی جدو جہد میں وقت گزارا اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے موسیقی تو سنتے ہوں گے کون سی گلوکارہ یا گلوکار پسند رہا دیکھیں میں موسیقی کا مجھے بڑا شوق ہے محمد رفی ہندوستان کے جوے لطا منگیشکر مکیش طالت محمود پاکستان میں مہدی حسن احمد رشدی پرانے گانے والے سے نور جہان کسی بھی گانے والے کا کوئی بھی گانا یا غزل جو ہے وہ مجھے پسند ہوتی ہے اور بے شمار میرے پاس کلیکشن ہے جو میں سنتا رہتا ہوں کون سی ایسی غزل ہے جو آپ اکثر گن گناتے ہیں نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے اوروں کے دیکھتے ایب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پیج و نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا تو یہ بڑی یہ تو صوفیانہ خیالات ہیں بڑے زبند ہیں آپ آہستہ حصہ صوفیانہ خیالات کی طرف جا رہے ہیں میرے والد تو واقعی صوفی تھے ان کو فارسی کا کلام بھی بڑا یاد تھا مجھے مظہروں پہ لے کے جایا کرتے تھے حالانکہ وہ پولیس افسر تھے صوفیانہ کلام سے متاثر تو ہوں مگر رغبت اتنی زیادہ نہیں ہے یعنی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو صوفی سمجھنے لگوں آپ ایک لحاظ سے تو بڑی آئیڈیل زندگی گزار رہے ہیں نہ بیوی کی فرمایشیں ہیں نہ فیملی کا دباؤ لیکن وزیر آزم پر تو کابینہ کا دباؤ ہے مشہیروں کی رائے ہیں اور گھر سے بھی فرمایشیں آتی ہوں گی وزیر آزم کس کا دباؤ زیادہ لیتے ہیں دیکھیں میں تو کافی حیران ہوں کہ وزیر آزم صاحب جن سے میں سنتی سال سے میری قلبت رہی ہے کہ وہ جس طرح اس دباؤ کا مقابلہ کر رہے ہیں ہر وقت ان کے چہرے پر مسکرہت ہوتی ہے کبھی بھی میں نے شدید دباؤ کے تحت بھی ان کے ماتھے پر شکنے نہیں دیکھی اور چاہے وہ گھر کا دباؤ ہو چاہے کابینہ کا ہو چاہے مسائل کا ہو دباؤ سب سے زیادہ کس کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن رات سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی اس قوم اور خاص طور پر غریب عوام کے لیے ان کی زندگی میں کیسے بہتری لائے جائے اس ملک میں جینے کو کس طرح آسان بنایا جائے اس ملک میں چیزوں کو کس طرح سستہ کیا جائے ہر تخیل پسند خواب دیکھتا ہے آپ کا کونسا ایسا خواب ہے جو پورا نہیں ہوئے خواب میری ایک خواہش تھی کہ دنیا پوری دنیا کی سہر کروں دنیا کے کونے کونے کو جا کر دیکھوں اور ایک اور ہے جس کی اب فرصت نہیں ملتی کئی کتابیں ایسی ہیں جو میں پڑھنا چاہتا تھا جو میں نے جمع بھی کر لی مگر وقت ہی نہیں ملتا ان کو پڑھنے کے لی کونسی ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے کی بہت خواہش ہو کافی کتابیں ہیں مگر میں ایک کوئی ایسی کتاب پن پوائنٹ نہیں کر پاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے لیے وقت نہیں ملتا دیکھیں شاید موقع ملے آگے جا کر ابھی تو مجھے نظر نہیں آرہا